رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم اسی کو سجدی ہے اسی کے لئے لائک ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں جو بڑا میں ایمان ہے محب کرین ہے حد سے جانا نماز میں والا قرب فرمانے والا تو وہ مقرور فرمانے والا انہوں کا معاف فرمانے والا در اجاد کا گنات فرمانے والا جس کے فرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فرم اس کے فرم پر حابی ہے جس کے فرم کے ساتھ سارے معاملات تشروط ہیں جسے وہ دینا چاہے کوئی روپ نہیں سکتا اور جسے وہ روپ دے کوئی دے نہیں سکتا فرمانا حضرت السلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بادشاہ خاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلو اللہ علیہ وسلم جن کے مقام کو جن کی شان کو جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے لئے کوئی اور جنتہ نہیں جن کے درود و صلو اللہ علیہ وسلم مجھتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی ناظ کو پہلی ناظ سے بلد کر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت ہر نظہ ہر آنے کے لگاہوں کا محبر و مرکز بنا کے ایک کیوں میں تو اللہ کریم جن کے ذکرے مبارک کو خالد سبتاً آپ کی خاطر بلند فرمانے نہ اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی تباہ کو اپنی عبادت اپنی ناظرین کے لگا دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر نظہ ہر آنے اپنے مولا کریم سے دعا مامنی جائیے کہ امار کریم رب ہم سب کے ہاتھ پر رہے کرو 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 خوشمدی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی ادا کو حاصل کرنے کھا کہ کامیاب ہوئی ہیں فلا اسی نے پھاری کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شاہ شاہ مولان صد وضا ہو علیہ وحالی صلی اللہ کے حق کام آس وضا کیا آپ یا اگر کسی چیز کا نام ہے تو صرف ورسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم آپ صلی اللہ کے دربار پاک سے وہ ارفہ ورآل عشدی جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم تمہیں دیم و لیلو جس سے اپنے صلی اللہ صلی اللہ تمہیں سب اخلاق سے بارے ہوئے ساتھ تھی راج مزور صاحب نے اپنی خوبصور تحرین لئی اور لوگ ورما ایک ہی چیز جس خاطر اس محفر کو سجائے جاتا ہے کہ اپنی اصلاح اپنے اپنا پوسٹ مارٹم اپنے معاملات کا جہلہ رکھا اس لئے اصل ہو گیا یقینی طور پہ وہی غالب آگیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ وآل 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 نے پڑے واضح طور پہ فرمایا کہ جس نے اپنے نفس پہ کنٹرور کر لیا اس نے جاد اپر کیا وہ خلا پا گیا اس لئے رب کی عزا کو خاص کر لیا اس تک تجھو دینا اس طرف خیال رکھنا رکھنا یہ خوبصورت فرمان مبارک ہے اس قدر خوبصورت رہنبائی ہے کہ سب سے بنا کیونکہ انسان کی پیدایش بھی سلی ہوئی ہے کہ اس کی خالص عبادت کرے اپنے اپنا ذکر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی حطات میں اس انداز سے رکھے دنیا اس پہ انسان آئے اس لئے کہ یہ بھی ذکر بھی ہوا میں لگ خوبصورت اداز رضا صاحب نے فکر فرمائے کہ شیطان مار اپنا تشمن ہے وہ ہمیشہ گھرانے کی کوشش کرے گا لیکن اس کے ایس چیز کی گھر دی گیا رب رحم کری میں اس ہمیں بڑے ضرب واضح بات میں سمجھا دیا کہ وہ تمہارا پھلا دشمن ہے تمہاری خوبی تجات کی راہ اس دنیا نے کام جابی کی راستہ یہ کی ہے کہ تم اس چیز دسمت پہ رکھو تو اس پہ تمہیں گرانے ہے اور تم نے آپ کو بچانے ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کی جو جس فرمان مبارک علیہ سلام کا میں نہیں آپ سے تبی ذکر کیا کہ آپ نے ساتھ سلام کرنا ہے کہ جس نے اپنے اوپر کنٹرول کر اپنے اوپر سورات اپنے نفس پہ کنٹرول کیا اور اس حدا سے زندی کو گزارا کہ یہ جو نفس انسان کو بھارتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ اس طرف لے کے جائے ہاں اس پہ کنٹرول کرنے جن لوگوں نے کنٹرول کیا ان کے نام روشن کیا منطق روشن ریڈیو کیابت کے بعد بھی ان کے لئے کرسی ہیں دور اللہ کی رضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اپنے اوپر کنٹرول اپنے نفس کے خلاف اپنے آپ کو اس انداز سے رکھنا رہو کہ وہ تمہارے اوپر غالق آئے نفس مرتا نہیں ہے اور منطق کہہ جاتا ہے نفس کو مارو مارو مرتا نہیں ہے یہ نفس مطمئنہ بھی من جاتا ہے اس انداز سے اللہ راضی ہو جائے اور نفس آپ کو اس گھڑے کی دے جاتا ہے یہ میرا اور آپ پر کام ہے ہم چیزوں کو اللہ بڑھا بڑھا پتہ نہیں کیا ہوگا پیشی ہے ہم سب اس پیشی کو بید نظر دکھیں کہ ہمیں جواب دینا ہے ہر ایک چیز کا جواب دینا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں اس کٹالے میں ہمارے سے کوشا نہیں جائے گا ہمیں جلسہ کی پیشی سے بڑا خطر ہے کسی افسر کی پیشی آگے اجلیش ہونے سے بڑا خطر ہے حالان ہمارے پدئے ہماری کوٹ میں حاضری ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن یہ چیز ہم سب کو خون علم ہے اس کے عزور حاضری ہوگی ہی ہوگی اس میں سب سے زیادہ چیز جس کے لیے صلی اللہ نے اس جہاد میں جہاد کو جہاد اکبر فرمایات میں وہ ہی ہے کہ ہم اپنے امپر کنٹرول رکھے اپنے آپ کو پا بیزہ رکھے جیز آپ علیہ صلی اللہ علیہ کہ یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک اس کو نفاق سے چکھ رکھ اس میں نفرت نہ لے دیں اس پہ اندر کسی بھی صورت کسی کے لیے دنیا دنیا کے معاملات ایسے ہیں کیسے میں فرمایا جانی سامنے کوئی ایک در جان ہے دوسری در جان ہے یہ سیدھ سیدھ راستہ ہے ہمیں قرآن قریب نے مطاب فرما دیا کہ ذریعہ برابر اچھا ہی بھی ذمان لگی سامنے ہوگی یہ بھی بتا دی اچھے کام کدھر لے کے جائیں گے بھرے کام کدھر لے کے جائیں گے اب ہمیں ان چیزوں پر یقین کی ضرورت ہے ہم صبح کی بھاضری کو جیسے راجہ صلی اللہ ہم مانتے ہیں کہ یہ ہونی ہے ہم اس صلی اللہ طرف پر تو جو اکھنا پر ادھر اور ادھر سب سے پہلی کو پوچھ ہوگی جیسے آپ صلی اللہ صلی اللہ میں روز ہی مان کرتا ہم اس کی مجھے ضمانت دے دو میں تمہیں جنب کی ضمانت دیتا ہم راجہ صاحب نے کہ دربار پارک میں جو لوگ آستی ہیں صاحب اللہ نے دیکھا کہ میں سے ہر ایک بڑی خواہش ہے کہ میں کسی صورت میں پڑے اس ٹی پی ساتھ کو جل دیکھتے تو آب اولی جی کوشی کرتے ہے کہ آپ کے قرب مجھت اس وقت آپ صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ پڑے فاظر طور پر فرما دیا کہ اچھی خواہش ہاتھ ہو کہ میرے قرب میں ہو میرے ساتھ ہو جتنے نزدیک وں سے قرب نزدیک ہو لیکن تو جاتے ہو بکر قیامت کے بعد تمہارے میں سے سب سے زیادہ میرا قرب کسی ہی ہو گا تو صلی اللہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا باپ و ما کے قرب و فرمانی اصلا فرمانی میں بتائی کہ ہم اس عمر کو اپنا ہو جائیں اس عمر پر مضبوطی سے جم کے قرب ہو جائیں کہ ہماری تو خواہش نہیں ہے کہ آپ کی خوش ہوتی کیونکہ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوش ہوتی ہے وہ اللہ کا قرب ہے جس لئے آپ کے تباہ اختیار کی بہت افر نہ ہوگا آپ جس کا سب سے اچھا اخلاق ہوگا آپ کی سب سے اچھا بہت ہے کہ بہت اچھی بات ہے جیسے پرا رکھنی میں نہیں ہو کر جو شمال دل پہ احسان کا بد احسان ہے تمہارے ساتھ کو اچھائی کرے تو اس کو اچھائی صحیح جواب ہو لیکن آپ نے صلی اللہ وآلہ کی جو اصل جس کو خلق کہا جا ہے اچھا خلق ہوگا تو اس کے لئے یہ ہے کہ تمہارا کوئی برا طرح ہے تو اس کے لئے اچھا جاؤ تمہیں کوئی تکلیف دے تو اس کے لئے آسانی کے لئے دعا کرو ہمیں ہمیں جو سیدھی سال دی رہے دوائی بلتی ہے کہ ہمیں ہماری زبانوں پر کسی کے لئے برا جھوڑا نہیں آنا چاہیے کسی کے تکلیف کے بارے دعا پر نہیں آنا چاہیے دل میں کسی اخترار خدورت نہیں ہو نہیں چاہیے ہمیں اس امراض سیدھتی کو بزارنا چاہیے اگر ہمارے لئے جائز ہے جس کے لئے آپ جس اعتباہ کا اللہ کریمہ نے فرمایا کہ آپ بھی اعتباہ میں آپ نے ایک چیز بڑے ماضح طور میں فرما دی کہ کسی کی جگہ اگر تم کچھ دیکھو اس کے دل میں ایسے جذوات بن جس سے اس کو کوئی نقصام اس کی تباہی اس کے لئے یہ اس کے لئے دل میں آئے کہ اے کریمہ بندہ تو تیرہ ہے تو اس روشنی دے آپ ریس سلام میں دار پانک سے جن وں میں بھی روشنی اصل کی ان کا دار نہیں ہے اللہ آنی ہے دریا کے منارے وضو کیا نواز پڑھ گئے ساتھ کو نفع ہے کو نفع پانک سیکھنی جائے جو آگے بڑھ کے ساتھ آگے چل جاتے ہیں اب سیکھنے کی طرف تو جو بھی رکھنی جائیے آپ روشنی جن روشنی ملتی ہے اور کے پاس نے کیا پھر اسے لے کے ایسے چلے آپ کو دیکھنے مازا اسے بتانے کی ضرورت نہ پڑھ بلکہ اسے پتا چلے کہ یہ کسی جگہ سے رنگا ہو ہے اور یہ رنگ اور کسی جگہ کا رنگ نہیں کسی بھی جگہ کا رنگ نہیں اور یہ اچھی بات کی ہے خلیم صاحب خانے کے ساتھ ایسی محبت ہونی چلی کیونکہ میرے شاہ اکثر فرمایا کرتے کہ محمد ہی کس آپ کھ جس دیکھ مدینہ پاک رنگ اللہ اور وہ خانہ ہوئی نہیں سکتی کہ جس جگہ پر اپنی طرف ہو لائے اس ربی بستی کے اپنے پر مدعو سکھے سکھے کہ میرا کام صرف اتر ہے کہ میرے پاس وہ آئیں میں کی تر فیل کروں ان کا بیرون اور درون سے جاؤں ان نفرت سے نکال ان ایسا بناؤ جیسا اکر صلی اللہ کے احکامات و فرد دوات ہے بس خلاص اس ساگی میرا کوئی کام نہیں آپ فرماتے جب میں اسے دیکھوں ایک سکر کے اندر اندر سپا صلی اللہ آزم رسول وحث صلی اللہ وحث نے پیش مار دوات جیسے اخلاف ہوتا ہے نا کہ وابدی بات ہوتی ہے اور اس وقت اس جگہ بہرمیشہ ہی کہتے ہیں یہ سائے سے یہ نفرت یہ کہنا ہمارا کام ہے کام کرنا اور کام سے نصیق ہوتا ہمارا خواب نام سے نہیں ہے کیونکہ جس نے نفس کے خلاف جات کی ہے اس نے اپنے آپ خنہ کر دیا وہاں سب سے بہی چیز کے اخمون سی خراب میں تکبر میں اندر گسی بھی ہو کے ڈو میں میں دیکھ ہے اس کی لئے تو کبرا صاحب اکثر مہدیس مالک بیان فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کریم بڑے بزوازے دور پہ راجعہ صاحب نے ذکر بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ وہ تو تم نے جس لئے کیا تھا لکھا رہا کے ہر ہر لکھا کے کسی ہر تصمی بھیر کے لوگوں نے اعلان میں اللہ صاحب وہ ہو کر چکتا جی میرے ہستے کچھ آن نہیں کئی لوگ ہیں اب یہ بزارت لکھنے میں کہ دوسرے چوہر جی یہ بیٹھے ہیں پہ ان کا مسابرات بیعت ہوگے چادر بیٹھے ہیں بزارت ایک 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 کوئی نہیں سمجھے رہا اللہ اللہ کے فضل سمجھے اچھا ساتھ دینے ملاوے اللہ محمد پہلا پہلا وشیر بن نبی زدگی دیں خوبصورتی سے وصل رسل پہ باشر کے ساتھ منصر ایک اور خوبصورت انہوں نے نام سبھا دیں اللہ نے مسائل لیے ناؤر میں بڑا زمین کھڑکرا دیا خدر اللہ کے فضل سے درس گا بنائے یہ دین یہ کام کی بات ہے انہوں نے یہ رضا کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 بات 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 اگر ایک جگہ اچھا کام ہو رہا ہے اور دوسرا واقعی کام کرنا چاہتا ہے وہ اسے اچھا لگی گا یا بلا لگی گا اچھا لگی اور اس کے برعکس اگر وہ حضر کسی کسم کسی کسی برائی ہونے کی کوش کرے نقص دیکھیں میں بھی کمزور پہلے کیا وہ آپ بھی کمزور پہلے کیا ہم ہمارے سے خطاب ہو مکی ہے لیکن جب بندہ خالص ہوتا ہے نفس خلاف جاب کرتا ہے تو سب سے پہلے کی چیئتی حاصل ہوتی ہے کہ کوئی اسے برا نکھتا ہی نہیں جب وہ براہی یہ دونے کی کوشش کرتا تو اپنے براہی براہ وہ کسی کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کو اس طرح وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے اپنی فکر اس کے لیے محفت سجائی کی جاتی ہے اور اپنی فکر جب آسل ہوتی ہے اس اس چیز کا رام ہے فکر آخر میں جاتی ہے کہ میں اپنے رف کے حضور دیش ہوں گا تو یہ جہاد جس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد اکبر ہے اس میں سب سے بری چیز یہ ہے کہ اجزان نفس کے خلاف جب جہاد کرتا ہے سب سے زیادہ اس پہ اوپر مقام پہ نظر آتا ہے کہ میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے اندر سے میں نکرتی ہے تو جب کوئی برا نظر نہیں آتا تو خاص ہو کہ وہ لوگ جو کام کر رہے ہوں جو اس آستے پہ مرد چاک رہے آگے وہ انہیں ایک سہارا اندردی کی دعا ہے یہ ان کے لئے دعا ہے کہ بات چاہ رہا کہ وہ ایک ادھا والے اندر عوضو کر کے نماز پڑھے ہیں ساتھ ایک کشن مزری اس میں کچھ عباش قسم کے نوجوان تھے وہ نشے میں دھتے شور شرابہ کرتے میں جا رہے تھے جو سات قلافہ تھے انہیں اچھا نہیں لگا بری نیت سے نہیں انہیں یہ لگا کہ یہ کہ اچھا ہو تھا روحانی مہم تھا نورانی مہم تھا خوبصورت مہم تو کشور شہر میں نے حصہ میں اکرام کر لگ جب ان کے شیخ نے سلام پھیرا تو وہ دنوں میں آئی بھی دنہ بات ایک دن عرض کرنے لگے کہ حضرت دعا کریں ان کی کشتی گرگ ہو جائے کتنے اچھے مہم کو انہوں نے خراب کیا آپ کے سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں دکھی ہے کہ آپ اپنے رب کے حضور تھے آپ کے صورت سبون کے مہم میں انہوں نے شوش شرابہ کیا سبون ہم دکھے بات کریں وہ سبجے سبون دکھے ایردگر کو ہی ہوئی کیا آپ ریاض تعالی کی عباس فاتح راک عرض کی ایش اللہ جس طرف there انہیں بخوف رکھا ہے نا عائش و راہم میں عائش و راہم میں بھرک عائش منع those days آخواہ amazon اگرار صاحب جو علیہ وصور دے دل کو دیکھتے ہیں اپنی ایک ایک دیکھتے ہیں کہ ابنا تم پرشان کیوں ہوں گے کہ ازرین جی اور آپ ان کو دعا دے رہے ہیں ابنا تم میری دعا کی طرح بور کر روکیا الفاظ ہے کہ میں نے اقض کیا جیسے ایدھر تم یہ عیش مہنہ ادھر بھی عیش دے دے اس کا مقصد اس سے ہوگا کیا کہ اللہ دہ دے دے گا اللہ کی زندگیہ تبدیل کر دے گا جب یہ ٹھیک ہوں پہ تو ادھر ان کی موجہ ہو جائے گی ادھر ایشی ایشی ہوگی یہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے جو آپ علیہ السلام وقت اللہ مبارک ہے نا کہ مسارک رومانی جانتا ہے نفس ہے یہ نفس چاہتے ہیں یہ آپ کو خراب کرنے کی کوشش ہے اسے اپنے صدا ہے درانی دنیا میں کہا جاتا ہے یا آپ کو نفس آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ کو دوزت کے گھڑے میں بچا دے گا یا آپ نفس کے اوپر ہوگے آپ جدر پر داخل ہو جاؤں گا اسی لیے آپ علیہ السلام کے فرمان مبارک پہ ہوں وہ تبور فرماتے ہوگی ہے فرماتے ہیں تو اس اس چیز کو سمجھتے ہوئے نا نفس کی خرابی ہے آپ علیه السلام تو سلام جاؤں گا تو سلام فرمان مبارک کی اگر تم ٹھیک ہو رہا تو تمہارا گوامن بھی ٹھیک ہوگا اور اگر ہم خود ٹھیک نہیں تو تمہارا گوامن بھی ٹھیک لی ہوگا اللہ کی طرف سے ہم اپنے دیر کو سمجھے گئے اس کو ہم بھی طور پر اس طرح سے حضرت علی قرب اللہ تعالیٰ کا جب کا دین اس جہاں میں تھے نو جس کر بھی آپ نے برمایا گیا وہ زندہ بھی ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئی ہیں پھر بار گھائی اٹھا دی تھی نا غالب بھی آئے ہیں اس نے کیا کیا اس نے بڑھتے رہاں آخر پر بھی میں کوئی چوتر بھی دے جاؤں تھوک دیا چہرہاں وہ بار پر اب چھلان مار کے بیچے ہو ہرام رہے گا کہ آپ دوبارہ بین سے رکھتے ہو سکتا ہے اب میں غالب آج میں قلی جو غالب آج میں یہ کیا کیا آپ نے آپ نے بایا کہ پہنے میری دروار رکھی تھی اپنے رب کے لیے اور وہ اسی طرح دی یہ ترکیوں کو آگیاں یہاں استادہ چکڑنا جس جو ہمارا ہوتا ہے یہاں ایسے ہی ہیں ہم کہتے ہیں انہا کی خاطر یہ کہاں غصہ ہوا ہے اپنے نفس کی خاطر ہوتا ہے ہمیں کوئی بلیک ہو کر تو چیز کچھ آئے نہ کسی سب کچھ ہو شکریہ تو مجھے یہ کہتے ہیں میرے بارے میں یہ نفس ہے بس ایدہ اوہ سے آدم جاتے ہیں اللہ 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 بیٹھتے ہیں سنتے ہیں آپ اکثر فرماتے ہیں کہ اس راستے میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے بڑی تمہاری ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تمہارے اوپر بہتاں کوئی تمہارے اوپر تمہاری بھی پر کوئی تمہارے کر ساتھ کچھ بھی کر دیں تمہیں دے دکھو مجھے یہ کیوں کہا مجھے یہ کیوں کہا میرے لئے ایسا کی بڑا مشکل علاقہ خانہ صاحبی یعنی کرتے ہیں کہ اکثر کے بڑا مشکل ہے جناب بڑا مشکلہ سے کبزور پیدا کیتے ہیں واقعی بڑا مشکل ہے لیکن اجر آکے دیکھیں جتنی دشت پہتر ہی مہنر اترا اجر اور پھر جب اس کو اکثر بادی میں افتا ہوتا ہے جمعہ میں بھی منیجھ نے بڑی تفصیلی بات کی اس کے بعد اسے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کر کے دیکھیں آپ اپنے آپ کو کس قدر ہلکا فلکا محسوس کریں اس کے برعکس ہلے آپ تھوڑا بہت کسی جگہ ہے تو آپ کا ضبیل ایک دفعہ ضرور پر منابت کرتا ہے نہیں یاد میں نے چیز نہیں کیا وہ اس نے کیا تھا مجھے یہ کرنا نہیں سائی یہ جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے اس پہ دل میں کسی کو تکلید دی ہو اس کا آدم آپ نے کیا کرنا ہے عالم ہے کہ رات کو لیٹنے سے پہلے یہ بہت بڑا کر رہا ہوتا ہے اگر تجھے ایک ہوئی جائے میں جانے کی قیفیت نہیں یہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموزات نہیں یہ میرے رب کے حقام سے حق کے ہے جو فرماتا ہے یہ بہی ملعات ہے میرا کمبہ ہے یہ میرا کمبہ ہے یہ میرا کمبہ ہے اس میں تو ساری مخلوق آتا ہے ہاری مخلوق آگئی بلی گتہ کیا گیا ہر چیز آگئی تو بندے میں کسی تو اس کو ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ مضبوط ہوتا ہے اس سے باقی وہ جہاد کیا ہوتا ہے جسے جہاد ہے پھر کہا جاتا ہے جو رات بستر پر لیٹھتے ہوئے ہو اگر اس سے حق ہے یہ سخت ہوگیا تو اکتہ دو اکتہ سیاہ ہوگیا بڑھا ٹیز ہوں تا یہ رہا ہے بڑھا ٹھیک ہی ٹھیک ہی پرک چوڑا چکے گیتا کتا تو ہڑا گیتا اب وہ راتے ہیں وہ پیچھے جا رہا ہوتا ہے پیچھے جا رہا ہوتا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر اسے وہ شدو نے گھٹ ہوئی نا نہیں ٹھیک نہیں کیا تو وہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ جہاد اکبر کا لینہ جس کا نام یہ ہے کہ اس کی ٹھیک ہے جس کا نام یہ ہے کہ اس کا مضبوط ممان ہے جسے مومن یہ کہ اس کو گھا جاتا ہے کہ یہ واقعی مومن ہے کیونکہ یہ تکلیف بس بس کا بات جاتا ہے تو اِن چیزوں کو بندے نظر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے دنیا کے سارے کسائے ایک باطن ساری مرائیہ وہ تمہارے میں کر لیں تمہیں لے دیکھو تمہیں اس سے توڑا دی نہیں ہے تمہیں اس کے خلاف کچھ ہی قسم کا بولنی نہ ہوگی تمہیں نہیں اس چیز بوجر نہیں ہوا با ہوگا اور آپ فرماتے ہیں اسی طرح یہ جیسے سٹیج سیکٹریٹ کے بلا سا برمائیہ کھلو دے نا اس کی رضبطہ شریعت کی اینہا طریقہ کو اس کی کہتا ہے شاکر طریقہ رہنمائے شریعت دوریاں جہاں دے وہ کھلو کے اور اگر تمہیں جس طرح پردیس چاہتے ہیں یہ پرمائن ہے کہ نہ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو تیرا دماغ خراب ہوتا ہے نہ عظامت نہ تاریخ دو ایک چیزیں ادھر بھی فرق نہ بیاں پھر تو سمجھے کہ یہ ٹکڑا جانا ہے یہ ٹھیک ہے اور اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ پھر اس سفر میں اللہ کی قرب کے سفر میں اللہ کی رضاق کے سفر میں آپ کی رہنمائی بنتا ہے آپ کو آنگے لے بات ختم کرتا ہوں پہل سے جلی جاتے ہیں آپ اللہ نے کسی کو کسی جگہ رکھا ہے دل اچھانی رکھو وہ تو منافق ہوتا ہے یہ اب ادھر سے بات نکل کے آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور دو سے چار ہوتے ہیں چار سے آٹھ ہو جاتے ہیں آٹھ سو لکھا چلے جانے ہیں ایک مرائی چلے جانے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے آپ کی جتری بھی یہ تبور دودھ ہے کہ اسے گلا دے کیا وہ گلا سکتے آپ جسے وہ دینا چاہے کوئی روح نہیں سکتا اور جسے وہ روح دے کوئی دے نہیں سکتا اس چوار کے تُسی جسے وہ روح دے تُسی شروع ہو جاؤ نا تُسی ای طرح ہے نا ہوتا ہے وہ وقت ہوتا شریک ہے کہ جو کسی کو بھی جو دینا چاہے اور اس کے لئے حضرت شاہ کی حضرت شاہ سے سنا رہے تو اکثر فرماتے ہیں کہ بھائی کریں یہ سوچ کے لئے اس کو کس میں در اٹھا ہے پھر حضرت شاہ تو بھی بھائی بات فرماتے ہیں بھائی دینا چاہے اب ہوتا ہے جو جو تُسلسنے تُسلسنے ہوتا ہے ایک بھائیز دے اگران 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 خیر کے خیرنی خیرن سب کی خیر ساروں کے لئے اچھی سوچ کوئی اگر میرے نظری کبھر قرآن بار ہوتا ہے نا ابو بھولیم ہوتا ہے وہ بہت ساری دعاوں کا مستق ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی جان پر ضرور کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو اور تباہ کر دیں بلکہ اس کے لئے دعا کرنی چاہیے اس کے لئے عدیس ربانے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکرامی نشہ کی دھتا آگیا پچیدیو پچیدیو داتا ہےTO تربیتی ہوگی تربیہ تاظر کی وجہ تر تابعین تر پہنچی دبا تابعین تر پہنچی اور یاد تا تر پہنچی اور وہی اصل روش نہیں ہے اس سے اپنے کوئی روش نہیں ہے اس سے اپنے صرف اور صرف میں اس سے اپنے صرف اور صرف وہی مار ہے جو شیطان کی پہی ہے اس کے اوپر دیکھیں کوئی کرپ ہوتا ہے بارک ہوتا ہے کوئی کسی کو گالی دیتا ہے بارک ہوتا ہے کوئی کسی کے لیے بھی گڑا ہوتا ہے بارک ہوتا ہے کسی کی عیبت کرتا ہے بارک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہی ہمیں اس وقت سے جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کے اوپر شیطان اللہ بڑھو گیا جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کر دیا شیطان چاہتا ہے کہ اسے کھینچ لے جیسے اور اس کے ادلہ تعالی کیا گیا عرض کرتی نے اور آج آج کو گورا پڑھو گیا اس کو گورا کرنے کی طرف پر یہ سب سے آپ کو باتیں کہ کس ملک کا باعث ہے ہر براہی کی جل ہے شہل نشا آپ علیہ وآلہ وسلم آپ نے باہر کیا ہے اسے تکیرنا چاہتا ہے اس کے بعد دوسری تیسری اسے دووج ہوں اب تم اس کا حصہ مان رہے ہو اس کو اس کی طرف تکیر لیوں تو وہ ہوتا ہے باہر ہے ہلاب ہو جائے یہ اللہ ہے اس کی طرف اسے تکیر لیوں نہیں 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 کبھی کسی صورت میں نہیں جس پہ کوئی غلبہ کرنا چاہے وہ اسے کھنچے ہم نے اپنی طرف کھنچے اور یہ ہی خانکہ ہے اکثر لوگ کی طرف ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر میں قبلہ صاحب کے ساتھ وہ آرٹس بیٹھا تھا قبلہ صاحب کے ساتھ وہ بیٹھا تھا قبلہ صاحب کے ساتھ وہ بیٹھا تھا وہ بھائی اگر ان کو بنا کرنا تک تعلی لاؤنا خانکہ ہاں کی خانکہ تو ہے اس لیے اگر میں مجرم آئے ایسیم عشر کے اسلامی تا وہ اس ساتھ میں اپنے آقوں سے اپنے شہر کے سامنے آتھک کہ ایک نظر کہ اللہ آدم سانی لاسانی رحمت اللہ دا جائے گا ایک نظر ڈالی لکھوں شرابی کو مارکت کا اپنے احساب خوبصورت نشہ دے لیا کہ اس کو ہر نشہ سے نکال دیا کرپ کو عماردار اراد دیا کیا یہی تو کام ہے خانکار کا بھائی اور جیسے میں نے وہ ان کا فکر کیا اور جو کشن کے ساتھ ہے یہی تو کام ہے کہ ان کو بنایا جائے آپ علیہ السلام اور سلام آمام آتے ہیں یہ کام کا آنا ہے اور تم اس کے طرح تکرے ہو نہیں وہ در رکھل چاہتے ہیں تم بھی در گھل چاہتے ہیں جو ہے احساب دیرانا چیتان کار کار بیٹھائے کمزور پیدا ہوئے ہیں ممکن ہے غلطی کوئی اٹھارت اٹھار سکتا ہے میں دیکھانا میرے بلدی آگے لے کیونکہ کمزور ہا اسی چکھونا ہوئی خالص ہوئے چکھو دیں ایک خونہ بیات جردویاں نے اتھر قیمت کرتا ہے نومت کیا تھا کہ تو علیہ بلو غلطی مجھ میں ہے یا نہیں اس غلطی تو بچو بائی بچو بجیوں اس سے بچو کے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان کسی کی قیمت کرے کسی کا برا چاہے ہمارا دین الحمدللہ حسر کہ یہ کس برائی نہیں ہے یہ اچھائی ہے یہ خیر ہے یہ خیر ہے اس لیے اس طرف توجہ رکھتے ہوئے باب علیہ السلام نے جسے کہا ہم نے دعا کی ہے میرے را بھارا آگے چل پڑا تو اسے عدلت و تعفیر انہوں نے اندر سے بڑا اور کہاں کا کہاں جلا گیا جب خیر ہی بات کریں جب اچھی بات کریں جب اچھا بات رکھیں اچھی نیت رکھیں پاکیزہ خیالات رکھیں اس پہ تکبر میں نہ جائیں کہ یہ بہت کیوں اس پہ اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑ کہ اللہ اس معاول میں قربے کیامت کے فتنوں میں موچ جیسے کمزور تو نے تیرے بڑے کرم سے نوازت جو بھی اچھا جو بھی خیر جو بھی نیت عمل کرتے ہیں وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے اور جو بھی براہی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے نفس کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفس کے شخصے بجائے ہمیں اس کے اوپر غربا عطا فرمائے ہمیں اپنے عبیر علیہ السلام کے سرکر سے پاکیزہ گوان پاکیزہ نیت پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ ترین فرد بن کر اس سردانس میں دنیا میں رہنے کی توفیق تعافیٰ ہوئے ہیں جس کے لئے آپ علیہ السلام نے گویا کہ میرا بنام دنیا کے کسی پوشن کی ہوگا اس کا وجود اس کی زبان وجود میں ہی آ جاتا ہے زبان گمان دل نیت سب کچھ خیری خیری ہوگی لوگوں کو نفع میں نے نہیں سمجھ رہا ہے کہ خدا اللہ واسطہ صحیح لوگوں کو نفع دے گی اسی کو انقسامی لیتے کیا اللہ حرم 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 موسیقی